ہاں آج کا جو ہم نے یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن موضوع ہے ایک ایمپورٹن چیز ہم نے لوگوں کو بتانی ہے کیونکہ یہ جو تھرڈ ویو کا سلسلہ اب سٹارٹ ہو گئے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے یہاں زیادہ جو لوگ ہیں ہوم ایسلیشن میں رہیں گے کیونکہ آپ دیکھئے کہ جو بھی ہمارے پوزیٹو آ رہے ہیں یا تو ایسیمٹومیٹک کہ ان کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہے یا مائلڈ سمٹمز ہے اس لیے آج ہم نے یہ سمجھا کہ اپنے ایسی ایس صاحب شریعہ بردواج جی کے ڈریکشنز پہ ہم نے یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آئیسلیشن میں کیا کیا کرو گے آپ کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے اور جو میڈیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ زیادہ مائلڈ ہوگا یا اسیمٹومیٹک ہوگا تو آئیسلیشن پہ زیادہ دیان دینا پڑے گا ہمیں باقی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے چاہے کسی بھی لیول پہ ہے اس پہ ہمارے ڈاکٹر سے میڈیکل ٹیمز ہے گورنمنٹ لگی ہے آکسیجن ہے ہر کوئی چیز ہے تو میں یہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں سکس ایم کا ہم نے خیال رکھنا ہے میکسنگ مانیٹرنگ میڈیسن میلز مائنسیٹ ایکٹیوٹی مومنٹ ٹورز ہسٹل یہ جو ایکسپرٹس نے ڈیوائس کیا ہے کہ اگر کوئی گھر میں رہے گا تو کیسے رہے گا جو ہی کوئی پوزیٹو چاہے اس کو سمٹم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آئیسلیشن میں جانا ہے اگر گھر میں جگہ ہے ویل وینٹلیٹڈ ہونا چاہیے آئیری روم ہونا چاہیے اگر واش روم اٹیچ ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے تو یعنی کی ان کو اپنے کو آئیسولیٹ کرنا ہے اور خاص کر دی ہے تو سٹے اوے فراؤن ایلڈرلی گھر میں کوئی بزرگ ہے اس سے بھی دور رہنا ہے کسی کو کو ماربڈیٹی ہے اس سے دور رہنا ہے پریگنٹ کوئی لڑی ہے اس سے دور رہنا ہے بچوں سے دور رہنا ہے سب سے دور رہنا ہے اس کے بعد آئیسولیشن کے بعد جو اور ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایک مانیٹرنگ جانے کی اگر ایک پوزیٹیو کیس نکلا یہ اپنے آپ کو کہاں رکھے گا کیسے رکھے گا کیا کرے گا مانیٹرنگ میں ٹیمپریچر آتا ہے یہ دیکھنا ہے کہیں فیور تو نہیں ہے دن میں تین چار باری وہ فیور چک کر سکتا ہے اس کو مائٹلز مانیٹر کرنے ہے اور کچھ اور چیزیں دیکھنی ہے جو سمٹمز اگر کسی کو خاصی نہیں ہے خاصی لگے زیادہ پرسسٹنٹ کاف ہوگا یا بریٹھ لیسٹس لگے اس ٹائم کنسرن ہے ادھر ہوئی جب تک ہے اسیمٹومیٹک ہے مائٹڈ سیمٹمز ہے ٹیمپریچر بھی اس کا اگر ہائر لیول پہ ہوگا ہی لیکن بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت دن نہیں رہے گا اس کے لیے وہ پرسٹمال لے سکتا ہے میڈیسن لے سکتا ہے اور ہمارے ہر ایک ڈسٹرک لیول پہ ایون ڈیوجینل لیول پہ بھی کال سینٹر سے اپنے ڈاکٹر کو کال کر سکتا ہے اس کے بعد جو میلز کا ہے یعنی کہ اس میں کھانا کھانا بہت ضروری ہے اچھا کھانا ضروری ہے پروٹینیشز ڈائیٹ ہونا چاہیے جیسے کہ اگ ہے میٹ ہے سویا ہے سویا بینز کھا سکتا ہے اور لو کاربوہیڈریٹ مگر ایک چیز میں ضرور بولوں گا کہ پانی بہت لینا چاہیے اور آج کل جو ونٹر ہے گرم پانی لے لے گرم پانی لے لے کھانا ہیلڈی رکھے ایسولیشن میں رہے اس کے بعد ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ وہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کو اپنی ایمنیٹی بھوست کرنی ہے ایمنیٹی پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے بھوست ہو جاتی ہے ان کو یہ کہ ایگزرسائز کرے یوگا کرے اپنا کوئی اپنے ریلجن کے حساب سے اپنے طریقے سے ورشپ کرے ٹائم اس سے ان کا اس کا ٹائم بھی نکلے گا اور ان کے لیے ایگزرسائز یہ مائلڈ ایگزرسائز بہت ضروری ہے کمرے میں ہی گھومیں کچھ اور بھی کریں لیکن ایکٹیوٹی کریں اس کے بعد مومنٹ ٹورز ہسپٹل جو بہت امپورٹنٹ ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے گھر میں کھری جا سکتی ہے اس کو خود بھی ایک یہ جو پیشنٹ ہے اس کو بھی خود بھی ایک جو ویل بینگ آئے گئے سبوز دو دن تین دن اس کو خود کو لگے گا نہیں مجھے ابھی تک میں کھانا نہیں کھا باتا تھا اب میں کھا رہا ہوں مجھے فیور تھا کام ہو گئے اس کو خود بھی بھی یہ لگے گا ہاں میں ٹھیک ہو رہا ہوں ان چیزوں پر نظر رکھتی ہیں لیکن آئیسولیشن میں کوئی اگر یہ کیا دیکھا گیا ایک دن دو دن ہے اوہ کچھ نہیں ہوا یار آپ ہی کو سبھی لوگ آتے اور اسی روم میں گھج جاتے ہیں گھر والوں میں ایسا نہیں کرنا ہے مہربانی اور مہربانی کر کے ایسا نہ کریں برابر ایک ہفتہ ہی آئیسولیشن میں رہے پورا گھر والوں سے دور رہے چاہے کوئی ریلیٹو آتا ہے کوئی آتا ہے باہر سے ہی خبر کوشی کرے یا فون پہ کرے یا ویڈیو کال کر کے کرے لیکن اس کو آٹھ دن یہ احتیاط لینا بہت ضروری ہے اور ہمارے جو کال سینٹر سے حالانکہ ڈیویجینل لیول کا میرے پاس نمبر ہے بھی اور ہم نے یہ اس کے لیے لٹریچر بھی بنایا ہے جو ہر ایک جگہ ہم رکھیں گے ہر ایک لیول پہ ہم رکھیں گے کی اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے باقی جو اس کے بعد ٹریٹمنٹ والا پارٹ ہے وہ ہر ایک لیول پہ ہم نے اولیبل رکھا ہے آج بھی ہماری ڈاکٹرز کے ٹرائننگ چل رہی تھی جو لاس ٹائم ال جی صاحب نے کہا تھا کہ آپ دور دراز علاقوں میں وہ کوڑ کے بیڑھ سکو یہ ان کے لیے ہے جو فار فلنگ ایریاز میں یا گاؤں میں کسی کے پاس ایسولیشن کا کوئی ہے نہیں دس لوگ بیس لوگ ایک ہی مکان میں رہ رہے ہیں الگ سے واش روم نہیں ہے الگ سے ان کا کوئی سپریٹ کمرہ نہیں ہے تو ان کے لیے وہاں بھی وہ فیصلی رکھے ہی اور اس کا آج ہمارے ٹرائنگ آف ٹرینر چل رہی تھی جس میں یہ جا کے ڈسٹرکس میں حالانکہ لاس ٹائم بھی ہم نے یہ کیا ادھر آنگرماری ورکر ہو یا کوئی ہیلت ورکر ہو یا کوئی آشہ ورکر ہو ان کو سمجھائیں گے یہ سمٹمز کیا ہیں اور کب آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے دیکھیں آج وہ تو آئے دن میں کرتا رہتا ہوں آج جو یہ ایسولیشن پہ اس لیے دھیان دیا کہ اس میں میجارٹی لوگ جو ہیں یا اسمٹومیٹک ہوں گے یا مارڈ کیسز ہوں گے ان کو گھر میں کیسے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے جو ہی پوزیٹیو نکلا کیسے خود کو آئیسولیٹ کرنا یہ کہنا ضروری تھا اس کے بعد جو گورنمنٹ کی تیاریاں ہیں حالانکہ آپ نے سیکنڈ ویو میں بھی دیکھا کہ ہر ایک لیول پہ جو ہی ٹرشری لیول پہ بیرز بڑھنے لگے بیرز آکپی ہونے لگے نائنٹی پرسنٹ بیرز ہے وہ تو ہم نے سب ڈسٹک کو ڈسٹک لیول پہ بھی کوڈ فیسلٹیز رکھی آکسیجن پلانٹس لگا ہے اور جو خاص کر جو آکسیجن اس کا لائف لائن ہے اس میں ہم نے کیا کیا وہ ہائی فلو میڈیوم فلو موڈریٹ فلو ہر کوئی چیز رکھی گئی ایون نان انویزیو وینٹیلیٹرز حالانکہ انویزیو وینٹیلیشن ہے ترشری کیا لیول ہے لیکن دیکھا گیا کہ جو ہائی آکسیجن ڈیوائیسی سے اس سے بڑے سارے مریض ٹھیک ہوگے نان انویزیو وینٹیلیشن سے وہ اس ساکت انٹیکٹ ہے ہم نے لاسٹ ویک ہی اس کا پورا ایک رن کیا ٹرائل رن ہم نے ایک ایک ایسیس جو ہمارے ایسیلٹ چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ڈریکشنز دیئے کہ آپ یہ دیکھو ہم بڑے دنوں سے ہمارے وہ کوڑ بیٹھ سائسی بیٹھے تے کوئی پیشنٹ نہیں تھا ہم آپ اکسیجن کا جو بھی آکسیجن ریلیٹڈ سسٹمز ہیں ان کو آپ ٹرائل دے دو ان کو دیکھو آکسیجن سیلنڈر فیلڈ ہے نہیں ہے آپ کا وہ کنسٹریٹر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے آپ کا آکسیجن پلاٹ میں کوئی نیج تو نہیں آ رہا ہے کوئی کوئی فالٹ وہ تو ہم نے پورا ریڈی رکھا ہے صرف یہاں ہی نہیں ایک تو ڈی آ ڈی آ ڈی آ آسٹل فائیو ہنڈڈ کووڈ بیڈڈ ہے ہی ہے اس کے بغیر ہمارے پاس ٹرشری لیول میں بھی بیڈڈڈ رکھے گئے ہیں اور ڈیسٹرک لیول پہ بھی ساب ڈیسٹرک لیول ہے